اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت کا بیان حق کے لئے حق کی حمایت میں قتل کیا جانا بڑے نصیب والوں کو میسر آتا ہے لیکن موت کی بہت سی وہ صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے لیکن انہیں گسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی اللہ عز و جل کم از کم ایسی ہی شہادت نصیب فرمائے آمین حدیث شریف میں آیا کہ جو تاؤن سے مراد شہید جو ڈوب کر مرا وہ شہید جو ذات الجنب اس سے مراد استسکا ہے یا دست آنا میں مرا وہ شہید جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید جو جل کر مرا وہ شہید جس کے اوپر دیوار و گرہ گر گئی جس سے موت واقع ہو گئی وہ شہید وہ عورت جو پیدا ہونے اور کمارے پن میں مر جائے وہ شہید اور جو مسافرت میں مر جائے وہ شہید ان کے علاوہ بعض صورتیں یہ ہیں سلکی بیماری میں مرا سواری سے گر کر یا مرگی میں مرا جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھے فساد امت کے وقت سنت پر عمل کرنے والا اس کے لئے سو شہیدوں کا ثواب ہے جو مرض میں چالیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم نز ظالمین پڑھیں اور اسی مرض میں جائے اور اچھا ہو گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی جو ہر رات میں سورہ یاسن شریف پڑھے جو پا تہارت سویا اور مر گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز سو بار درور شریف پڑھے جو جمعہ کے دن مرے جو صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین بار پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی تین آیتیں پڑھیں جو ہر روز پچیس بار یہ پڑھیں اللہم مبارک لی فی الموت وفی مبادل موت واللہ ذل فضل العظیم بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں